اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی بزرگ عرش کا مالک ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل کے درس میں جو آیت ہم نے پڑی تھی یہ اس کے بعد والی آیت ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بہت بلند ہے جو تم اللہ کی طرف منصوب کرتے ہو یعنی تم کہتے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ بے مقصد پیدا کرنے سے بہت ہی زیادہ برتر ہے یہ چھوٹے موٹے کام بے مقصد پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی شان نہیں ہے اور آگے آیت میں اللہ رب العالمین نے عرش کی صفت کریم بیان فرمائی اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول ہوتا ہے وہاں سے اسی لئے اللہ رب العالمین نے عرش کی صفت یہ کریم بیان کی ہے ناظرین اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ملک الحق اپنے آپ کو کہا یعنی حق سچا بادشاہ ابن عاشور رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو اپنی بادشاہت کی اضافت حق کی طرف کی ہے ملک الحق کہہ کر کے اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بادشاہ ہے چاہے دنیا میں ہو جتنے ہی بادشاہ کیوں نہ ہو وہ سارے کے سارے باطل ہے وہ سارے کے سارے باطل ہے لیکن یاد رکھئے یہاں پر باطل سے مراد یعنی ایسا بادشاہ نہیں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا لوگوں پر جھور کرنے والا تھا لوگوں کو پریشان کرنے والا تھا اس وجہ سے اللہ تعالی نے باطل نہیں کہا ورنہ انبیاء بھی تو بادشاہ رہے ہیں اسی طرح خلافہ راشدین رہے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اس میں خلافہ عمرہ کئی لوگ رہے ہیں جن کی بادشاہت یقیناً حق تھی اور وہ حق پر تھے ان کی بادشاہت عدل اور انصاف پر تھی لیکن یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ملک الحق کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بادشاہت یہ مکمل نہیں تھی ان کے لئے یعنی ایک اعتبار سے تو وہ بادشاہ تھے لیکن ایک اعتبار سے مملوک بھی تھے ایک اعتبار سے مالک تھے ایک اعتبار سے مملوک تھے کیونکہ ان کی بادشاہت میں نقص تھا وہ لوگوں کے محتاج تھے کاموں کے لئے لوگوں کے محتاج تھے لیکن اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے اللہ تعالی کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں اس کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں اسے جو ہے لوگوں کا اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے کہ وہ ان کی بادشاہت چلانے میں اس کی مدد کرے یاللہ رب العالمین ملک الحق ہے یعنی اس کی بادشاہت کامل ہے نظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے نماز میں جو سترہ ہمیں رکھنا ہے وہ سترے کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے حضرت تلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اوٹ کے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مثل کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لی تو پھر تمہارے سامنے سے کسی کا گزرنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اوٹ کا جو کجاوہ ہوتا ہے جس کو ٹیک لگا کر کے بیٹھا جاتا ہے وہ لکڑی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا اگر کوئی سترہ رکھ لے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوگی اس کے نماز کے سامنے سے پھر کوئی بھی گزر سکتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سترہ المسلی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤخرت الرحل یعنی اوٹ کی کجاوے کی لکڑی کے معنی تو وہ ہونا چاہیے حضرت عطا بن عبیر بح کہتے ہیں کہ مثل مؤخرت الرحل کا مطلب یہ ہے کہ اوٹ کے کجاوے کا پچھلا حصہ زراع یا اس سے زیادہ اونچا ہوتا ہے یعنی ایک زراع یا اس سے زیادہ اونچا ہوتا ہے زراع اصل میں کہتے ہیں کہ انگلی یعنی ہاتھ جب انسان کھول لیتا ہے انگلیوں کو تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہاں تک کے حصے کو زراع کہتے ہیں اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ تقریباً دیڑ فٹ اگر کوئی انسان اپنے سامنے دیڑ فٹ کا سترہ رکھ لیتا ہے دیڑ فٹ کی کوئی بھی ایسی چیز جس کو وہ آڑ بنا سکے جس کو وہ سترہ بنا سکے اگر وہ رکھ لیتا ہے تو اس کا سترہ ہو جائے گا وہ اس کے لئے کافی ہے اور یاد رکھئے اس میں چوڑائی کی کوئی قید نہیں ہے کتنا چوڑا ہونا چاہیے روایات میں اس کی قید نہیں ہے البتہ صرف اس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ تقریباً دیڑ فٹ ہونا چاہیے یعنی انگلی کا اوپر کے حصے سے لے کر کہ زراع تک جس کو حدیث میں کہا گیا ہے مثل مؤخرت الرحل یعنی جس پہ کجاوہ جس پر اونٹ پر بیٹھنے والا جس کو تیکہ لگاتا ہے اس لکڑی کے معنی اور اس لکڑی کا ہائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً دیڑ فٹ کی ہوتی ہے تو سترہ بھی اتنا ہونا چاہیے کم از کم اتنا ہونا چاہیے اور جو ہے اس زیادہ کتنا بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ مساجد کے ستون وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کم سے کم اتنی ہائٹ اس کی ہونی چاہیے تو یہ سترہ ہمارا ہوگا اور وہ سترہ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے سامنے انسان نماز ادا کر سکتا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی آپ ضرور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں